اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہی ہوتی ہے تو لہذا اس مہینے کے اندر بھی کچھ خاص عامالیں جن کو انجام دینے سے انسان کو سرف نظر نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلا عامل ہے کہ اس مہینے میں گرم مسالے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ایسی چیزیں جن کے اندر گرم مسالہ ڈالا گیا ہو ان کو بھی استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے دوسرا عامل ہے کہ اگر اس کے لئے ممکن ہو تو زیادہ سے زیادہ خجور کا استعمال کریں چونکہ یہ اس کے لئے اور اس کے بچے کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی اور تیسرا عمل یہ ہے کہ امام زمانہ اجلاللہ فرج الشریف کی سلامتی کے لئے ایک جانور زبا کروا کے اسے کھایا جائے گوسمند ہو چاہے وہ بکری بیڑھ وغیرہ کچھ بھی ہو ایک جانور کو بنام امام زمانہ ان کی سلامتی کے لئے زبا کروا کے اس کو کھایا جائے اس کا استعمال کیا جائے اور چوتھا عمل یہ ہے کہ جمعہ رات کے دن سورہ مبارکہ حج اور جمعہ کے دن سورہ مبارکہ فاطر کی تلاوت کی جائے اور پانچوہ عمل یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس کے لئے ممکن ہو پیدل چلے یعنی جو کام بھی انجام دینے ہیں سواری کے اوپر سوار نہ بلکہ اگر اس کو پیدل انجام دیا جا سکتا ہے تو اس کو پیدل انجام دیے البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ تیز تیز چلنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس کے بچے کے لئے نقصان کا موجہ بن سکتا ہے اسی طرح اگر ممکن ہو تو اس آخری مہینے میں وہ ورزش کی جائے جس کے ذریعے اس کے تنفس اور سانس کا نظام بہتر ہو یعنی کچھ ایسی ایکسسائز اور کچھ ایسی ورزشیں کرے جس سے اس کا سانس لینے کا نظام بہتر ہو کیونکہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو اس کے لئے اپنے سانس کو بہار کرنا جائے وہ اس میں پھر مشکل درپیش نہیں ہوگی اور چھٹا عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں کھانے کے اندر جائے وہ کباب کا استعمال کہ جائے چاہے وہ کسی بھی گوشت کے ان کا استعمال کرنے میں کوئی حرچ نہیں ہے اور ساتھوہ عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم تصویر دیکھے اور کم سے کم آئینہ دیکھیں یعنی آئینے سے بھی اشتناب کرنا چاہیے اور کسی تصویر کو اور کسی صورت کو بھی دیکھنے سے اشتناب کرنا چاہیے اور آٹھوہ عمل جائے کہ نمازِ زہر یا نمازِ اثر میں سورہِ مبارکہِ اثر اور سورہِ مبارکہِ زاریات کی تلاوت کی جائے یعنی آپ کو اختیار ہے چاہے تو نمازِ زہر میں تلاوت کریں یا نمازِ اثر میں تلاوت کریں اور نوہ عمریہ کے دودھ اور خجور کو پیس کر اس پر سورہِ مبارکہِ دہر پڑھ کر اس کو استعمال کرنا چاہئے تو یہ نوہِ مہینے کے نو طرح کے آمال ہیں جن کو بجالانے پر بہت زیادہ تاقید وارد ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ